اچھا جی آج ہم ریویو کریں جا رہے ہیں اس موڈیول کا ٹھیک ہے یہ موڈیول بیسکلی ٹیمپریچر کنٹرول کرنے کے لیے بڑا کارامل ثابت ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بارہ والٹ پہ آپریٹ کرتا ہے اور اس کے جو کرنٹ ہے وہ 0.80 ہے ٹھیک ہے اور اسی حصاب سے ہم فین بھی لیتے ہیں ٹھیک ہے وہ بھی ہم 0.80 کا فین لیں گے بارہ والٹ پہ ٹھیک ہے بارہ والٹ ڈی سی والٹ کے 0.80 کا امپیر کا ہم فین لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ اس کا انپوٹ پہنٹ ہے جو کہ بارہ والٹ لے گا ٹھیک ہے اور یہ اس کا آؤٹ پوٹٹ پوائنٹ ہے جس پہ ہم فین اٹیج کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے یہ اس کا تھرمل سنسر ہے ٹھیک ہے یہ تھرمل سنسر کے کام آجاتا ہے اچھے یہ اس کا بٹن ہے ٹھیک ہے جس سے کہ ہم سیٹنگ کریں smallest اچھے یہاں پہ یہ بلپ ہے ایک دو تین ٹھیک ہے اور یہ ایک دو دو تین Bulb کی integration دے رہے ہیں اندر پہ ٹھیک ہے اور یہاں کو چوتھی ایک اور setting جو dels پاس الباہرم لازم اس کے اندر Lincoln و den پہzon کے اندر کیا setting ہے کس طرح ہے اور اس میں تین او matchم بتانے تو سیٹنگ بتائیں گے کس طرح کام کر دیں سیٹنگز میں انٹر ہونےamię کلیے ہم اس کو long پریس کرتے ہیں اس بٹن کو ہم لانگ پریس کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ جب ہم نے اس کو انکریز کرنا ہوگا تو سنگل پش کریں گے اس کو اور اگر اس کو ڈیکریز کرنا ہوگا تو ڈبل پش کریں گے ہم اس کو ٹھیک ہے اور اب جہاں ہم اس کا آپ کو ٹیسٹنگ دکھا جاتے ہیں کہ یہ کس طرح ورک کرے گی ہم اس کے اندر آہ بارو والٹ کی انپوٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی بارو والٹ ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے اور اب یہ اپنی ورکنگ کے اندر ہے جس طرح یہ فرسٹ کولم میں اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ اس بلف کا مطلب ہے سیکنڈ بلف کا یہ آن ہے تو اس کا مطلب جرنل ورکنگ کے اندر ہے اپنی ورکنگ میں آن آگیا ٹھیک ہے اب اس کے والٹیج یہ آ رہے ہیں ٹھیک ہے اس پر سیٹ ہیں ہمیں اس کو اگر ڈیکریز کرنے کم کرنے تو ہم نے اس کو دو بار پش کرنا ہوگا ٹھیک ہے یہ دو بار پش کیا تو مینیمم پہ آگیا اچھے اسی طرح ہم جب میکسیمم پہ جانے چاہیں گے تو اس کے لئے ہم نے اس کو سنگل پش کرنا ہوگا ٹھیک ہے پھر پش کیا پھر پش کیا تو یہ ادھر جمپ کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ انکریز ہوتے جا رہے ہیں ٹھیک ہے انکریز ہوتے جا رہے ہیں اور ڈبل سے ہم بیک وارڈ چلے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم اس پہ سیٹ ہوگے ٹھیک ہے اب جو انکریز ہوتی ہے وہ 5% انکریز ہوگی اس کی سپیڈ تو وہ یہ برب آن آف ہوگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھے یہ تو اگر اس کو ریڈیوز کرنا ہے تو یہ برب جالے گا یہ فسٹ ٹھیک ہے اور اگر یہ فاسٹ فلیشنگ کر رہی ہے مطبع فاسٹ فلیشنگ کر رہی ہے سینٹر پوائنٹ والی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیو ہونے کے لیے ویٹ کر آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ 20 سیکنڈ کے اندر اپنا پروگرام سیٹ کر لیتی ہے اچھا سیٹنگ میں جانے کے لیے اس سیٹنگ میں جانے کے لیے ہم نے اس بٹن کو لانگ پریس کرنا ہوگا 3 سے 4 سیکنڈ کے لیے ٹھیک ہے ہم نے اس کو لانگ پریس کیا اور اب یہ بلنگ شروع کر دیا ہے اس نے جس طرح کے ادھر پہ لکھا ہوئا ہے سلو فلیشنگ سلو فلیشنگ اس مین کے ہم اس کولم میں ہیں ٹھیک ہے سلو فلیشنگ یہ اچھا اب ہم نے اگر ادھر آنا ہے تو ہم نے ایک بار پوش کرنا ہے 35 سلسیس پہ فین آن ہو جائے گا پھر ہم نے دبایا تو یہ 40 پہ فین آن ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر یہ اسی طرح 45 پہ فین آن ہو جائے گا اگر ہم نے اس کو 50 پر آن کرنا ہے فین کو تو ہم نے اس کو پوش کر دینا ہے پھر دوبارہ پوش کریں گے ہم تو پھر یہ 60 پہ آ گیا ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم پوش کریں گے تو یہ اس پہ آ گیا ٹھیک ہے 60 پہ آ گیا پھر ہم نے پوش کیا تو یہ 70 سلسیس پہ آ گیا اس کا مطلب ہماری جو ڈیوائیس ہے وہ 70 سلسیس پہ ٹمپریچر ڈیوائیس کرے گی فین کو آن کر کے ٹھیک ہے اسی طرح ہم بیک ورڈ چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اور بیک ورڈ چلے جاتے ہیں اور ہم اس کو ابھی 30 پہ سیف کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہ 35 پہ آ گیا ہمیں اس کو 30 پہ سیف کر دیا اب 30 پہ سیف کرنے کے بعد ہمارے پاس آتا ہے دوسرا کولم کہ ہمارا فین 30 پہ سٹارٹ تو ہو جائے گا لیکن اس کی میکزیموی سپیٹ کہاں پر جائے کہاں پر جا کر رکھے تو ہم 5 پہ اگر کرتے ہیں 5 سیلسیس تو اس کا مطلب 35 پہ یہ میکزیموی سپیٹ پہ چلا جائے گا اس کے لئے ہم نے اس کو پھر لانگ پریس کر کے رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے اور لانگ پریس کر کے رکھنا پڑے گا اس کا مطلب یہ اس سیٹنگ پر آگے مطلب ابھی یہ 50 سیلسیس پر ہے تو ہم اس کو ڈبل کلک کریں گے تو یہ اس پر آگیا 10 سیلسیس پھر ہم پش کریں گے ڈبل کش تو یہ 5 سیلسیس پر آگیا 30 سیلسیس پر سٹارٹ ہوگا اور 35 سیلسیس پر یہ میکزیموی سپیٹ پر آن ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جس طرح یہ فلیشنگ کر رہا ہے ٹھیک ہے اور اب ہم اس کو پش کر کے رکھیں گے تو یہ لانگ پش کرنے سے یہ اپنی سیلسیس کر دے گا اور یہ سیف کر لیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو ٹیسٹ کر لیتے ہیں کہ یہ 30 سیلسیس پر فیان آن ہوتا ہے اور 35 پر جا کر یہ میکزیموی سپیٹ پر چلا جائے گا اپنے یہ ٹھیک ہے اس کے لئے ہم نے اس کو اس کے تیمپریچر سینسر کو اٹیج کیا ہوا ہے اپنے آئرن سے چونہ یہ آن ہوگا تو تیمپریچر ہمارا انکریز ہونا شروع ہو جائے گا ٹھیک ہے 27 سیلسیس ٹھیک ہے 28 سیلسیس 29 سیلسیس ٹھیک ہے اور یہ 30 سیلسیس 30 سیلسیس پر یہ اپنی سپیڈ بڑھانا شروع کر دے گا ٹھیک ہے اور ہم اس کو پیل رہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں اس نے اپنی ورکنگ شروع کر دی ہے ٹھیک ہے اور یہ 5 سیلسیس اس کے بعد اس نے اپنی سپیڈ انکریز کر دی ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے اگر اس کو 70 سیلسیس پر آن کرنا ہوگا اور 120 سیلسیس پر اس کی پیک سپیڈ کرنی ہوگی تو ہم نے اس کو پہلے 70 سیلسیس پر سیٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کو سیٹ کرنے کے لئے ہم نے long press اس button کو کرنا ہوگا اور single push سے آگے جائے گا اور double push سے backward جائے گا ٹھیک ہے تو ہم 70 سیلسیس پر اس کو start کریں گے اور پھر دوبارہ long press کر کے رکھیں یہ جو point ہے وہ یہ ہے یا آپ کہنے کہ یہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے set کی ہوئی ہے minimum speed fan کی اور 30 celsius پر یہ پر start ہوگا 30 پر پھر جب peak جائے گا 35 پر جائے گا 35 پر یہ peak چلا جائے گا اوپر اور یہ اسی طرح جس طرح یہ temperature اپنا reduce کرے گا تو یہ minimum speed پہ آجائے گا واپسی اور یہ 5 percent کے حساب سے increase اور decrease ہوگا فیل اچھا اس کی ایک اور setting ہے جو تھوڑی سی special setting ہے وہ اس setting کے لیے ہم نے کرنا ہی ہوتا ہے کہ for example آپ نے 30 celsius پر اس کو set کر دیا ہے ٹھیک ہے 30 celsius پر یہ fan on ہوگا اور 35 پر یہ اپنے full speed پکڑ لے گا ٹھیک ہے اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ 35 سے واپس ہی جب 30 پر آ اور پھر 30 سے نیچے اگر temperature جاتا ہے تو یہ fan off ہو جائے بالکل off ہو جائے اس کے لیے ہم ایک اور setting میں جاتے ہیں اور اس کے لیے ہم device off کریں گے ٹھیک device کو off کر دیا ہم نے disconnect کیا اور اس کو دبا رکھیں گے ٹھیک اس کو ہم نے دبا کے رکھا اور اس کو add کر دیا ادھر تو جب ہم یہ دبا کے رکھیں گے تو یہ 3 bulb جلیں گے ٹھیک ہے دو بار اور اس کے بعد first bulb on ہو جائے گا اور یہ blink کرنے لگے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ minimum سویٹ پہ چلتا رہے گا لیکن ہم اس کو push کریں گے تو یہ second پر آ گیا second کا مطلب یہ ہے کہ 2% reduce کرے گا اپنی temperature تو یہ off ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو دوبارہ ہم push کریں گے تو یہ 5% reduce کرے گا اپنی speed تو یہ fan off ہو جائے گا اور اس کا ہم test کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کو ہم long price سے save کر دیتے ہیں اب یہ save ہو گیا اس کا مطلب یہ off ہو گیا ٹھیک ہے اور آپ دیکھئے گا کہ کس طرح ہم اس کی working کرتے اس کے ساتھ اور یہ جس طرح 5% reduce ہوئی ہے اس speed تو آپ یہ دیکھیں کہ اس نے 0 کر کر دیا ٹھیک ہے اور یہ 25 celsius پہ اب اگر ہم اس کا temperature پھر بڑھائیں گے ٹھیک ہے تو جیسی temperature بڑھے گا تو voltage on ہو جائیں گے اس کے ٹھیک ہے یہ working اس نے شروع کر دیا پھر ٹھیک ہے اچھا ہم چاہتے ہیں کہ یہ minimum speed پہ اپنی چلتا رہے ٹھیک ہے تو for example یہ یہ پر power on رہے اس کا اور یہ اس speed پر چلتا رہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم نے کر نا کیا ہے کہ ہم نے پھر واپس جانے ہے اس کو off کر نا اپنی device کو ٹھیک ہے power off کر دیا ٹھیک ہے اب ہم نے اس کو push کر رکھنا ہے اور اس کو add کر دینا ہے ٹھیک ہے اب long press کر کے رکھیں گے یہ تینوں bulb on ہوئے اور ہم نے first کو on کرنا ہے first کیسے ہوگا single single ہوگا ٹھیک اب اس سے first پہ on ہوگیا ٹھیک ہے اور ہم اس کو long press کریں گے تو یہ safe ہوگی ٹھیک اب یہ اپنی minimum speed پہ چلتا رہے گا ٹھیک ہے یہ off تھا یہ پہ on ہے اور اس speed سے continuously on ہے ہم نے اگر یہ speed اور بڑھانی ہے تو ہم نے اس کو single push کرنا ہوگا یہ اپنی speed up کر لے تھوڑی سی اور ٹھیک دبانا ہے تو یہ اپ چلا جائے گا یہ یہ menu ہے تو یہ ہمارا temperature sensor کا ایک module تھا جو کہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ٹھیک اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب ہم اس کو اپنی device کے اندر add کریں گے تو ہم اس کی ویڈیو بنائیں گے اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے